جہاں ہم اس میں جانیں گے کہ روزہ دار کے ہر عمل کا عجر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے یعنی رمضان کے مہنے میں روزہ دار کا نکی سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے سسکرائر کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اس کی ضلیل ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ دس سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہی کہ سوائے روزہ کے برا شباہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا انسان اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری رضا مندی کے لئے چھوڑتا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک خوشی جب وہ روزہ افتار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب اس کے پرور بکار سے مراقات ہوگی اور روزہ دار کے مون کی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسطوری کے خوشی سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو ایک کیاون تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ دار کے جو عامل ہیں جو روزہ دار کی نیک عامل ہیں ان کے عامل دے کر دس سو لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اسی طرح جو سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے ایک خوشی تو اس وقت جب وہ روزہ دار افٹاری کرتا ہے دوسری خوشی حاصل ہوگی جب وہ روزہ دار اللہ رب العالمین سے مناقات کرے گا سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے